موسیقی حاضرین و ناظرین آج کی بحث کا موضوع ہے خودی اور حیات بعد موت آپ کو شاید اس بات کا احساس ہو کہ آج کے زمانے میں فلسفیوں میں اور بالخصوص existentialist philosophers میں سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ موت کا مسئلہ ہے the problem of death اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ آج کے زمانے میں بھی اس موضوع میں کتنی دلچسپی لی جا رہی ہے تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ مسئلہ موت ہی ہے جس نے انسانیت کے ہر دور میں فلسفیوں کی توجہ اپنی طرف مبزول کی ہے جتنی اہمیت مسئلہ موت کو انسانیت کے گزشتہ ادوار میں تھی اس سے زیادہ اہمیت اسے آج حاصل ہو رہی ہے سو موت کے مسئلے کو حل کرنے یا موت پر قابو پا لینے کی خواہش جو انسانی ہے اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ انسان انفرادی طور پر فنہ ہونا نہیں چاہتا بلکہ شخصی حیات دوام کا متمنی ہے ہر انسان ایک طرح سے پرسنل ایم موٹیلٹی کا متمنی ہے اسی وجہ سے وہ موت کے مسئلے پر سب سے زیادہ توجہ دے رہا ہے اب اگر یہی صورت ہے تو واضح ہو جاتا ہے کہ مسئلہ حیات بعد موت فلسوے کا مسئلہ بھی ہے اور مذہب کا مسئلہ بھی ہے اس کے ساتھ ہی آج کے زمانے میں جو علوم جدیدہ ہیں ان سے بھی مدد حاصل کی جا رہی ہے علوم جدیدہ سے میری مراد یہاں پیرا سائیکالوجی سے ہے پیرا سائیکالوجی اور سائیکیک ریسرچ یہ جو علوم ہیں ان کے ذریعے وہ سائنٹیفک طور طریقوں سے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ماہیت اس ان ایکسپلینبل فینومینا کی کیا ہے جو کہ ہمارے تجربے میں تو آتا ہے ہمیں اس کا احساس تو ہوتا ہے لیکن ہم اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے مگر ایسا انصر جو ہے وہ موجود ضرور ہے لہٰذا وہ انصر اس کی سٹیڈی کے لیے پیرا سائیکالوجی اور سائیکیک ریسرچ استعمال کی جاتی ہے اس میں حیات بعد موت یا ارواح سے بات چیت کرنا جو ہے یا ان سے تعلق وابستگی پیدا کرنا وہ بھی مسائل ہیں جن سے یہ سائنسز ڈیل کرتی ہیں تو جس طرح میں نے ارس کیا ہے کہ حیات بعد موت یا بقائے دعام امورٹیلٹی کا تصور قریب قریب ہر مذہب میں موجود ہے پہلے تو لے لیں آرین مذاہب جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ مذاہب کی جو تاریخ ہے ادیان کی تاریخ جو ہے اس میں دنیا کے سارے مذاہب جو ہیں ان کو آپ دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک وہ مذاہب ہیں جنہیں آرین مذاہب کہا جاتا ہے ایرین ریلیجنز اور دوسرے وہ ہیں جنہیں سامی مذاہب کہا جاتا ہے سیمیٹک ریلیجنز ایرین ریلیجنز میں بہت سارے مذہب ہیں مگر ہم یہاں ذکر کریں گے صرف ہندو مت کا اور بدھ مت کا اور ان کے ہاں جو حیات بعد موت کا تصور ہے وہ تناسخ یا آواغان کی صورت میں پیش کیا گیا ہے اس عقیدہ کے مطابق جو وجود حقیقی ہے وہ برہما کا ہے برہما ایک خدا کی ایک شخصی خدا نہیں ہے مگر اس تصور میں برہما کی نوعیت ایک پرنسپل کی طرح ہے یعنی وجود حقیقی صرف برہما کا ہے اور باقی جو کچھ ہے وہ مایا ہے مایا سے مراد یہ ہے جو آپ کے سامنے یونیورس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مایا جو ہے اس کا ظہور عالم موجودات اور زمان و مکان میں ایک چکر کی طرح ہو رہا ہے اس کو سنسار چکر کہتے ہیں تو یہ سائیکلک یا دوری مومنٹ میں سب کچھ ہو رہا ہے اور اس دوری حرکت میں انسان اپنے نیک یا بدعمال کی بنا پر ایک قسم کی جیون سے دوسرے میں منتقل ہوتا رہتا ہے اور یہ اسی طرح منتقل ہوتا رہے گا ایک جیون سے دوسرے جیون میں اس کے پیدا عمال کی وجہ سے وہ ایک کہہ لیجئے کسی جانور میں اس کی روح چلی جا سکتی ہے اگر اس کے عمال بد تھے اگر اس کے بہتر تھے تو وہ اپنے سے بہتر شخصیت میں اس کی روح جو ہے وہ چلی جائے گی وہ اسی طرح منتقل ہوتی رہے گی اس کی روح اور تاں آنکہ اسے نجات مکتی یا نروان حاصل نہ ہو جائے تو یہ کانسپٹ ہے ٹرانس مائگریشن آف سولز کا کہ یہی اسی کائنات میں رہتے ہوئے ہم بدلتے جائیں گے اور ہمارے جو عمال ہیں وہ ہمیں ایک جیون سے دوسرے جیون میں منتقل کرتے رہیں گے یہ تصور ہے لائف آفٹر ڈیتھ کا یا حیات بعد موت کا یا بقائے دوام کا جو آرین مذہب میں بالخصوص بودھ مات میں اور ہندو مات میں آپ کو ملتا ہے اب آئیے سیمیٹک ریلیجنز کی طرف سامی مذہب میں سب سے پہلے آپ یہودیت کو لے دیجئے اگر آپ یہودیت کو لیں تو اہد عطیق جس کو کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ اس میں حیات بعد موت کا اور بالخصوص شخصی حیات بعد موت کا ذکر نہیں یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ شخصی حیات بعد موت کے معاملے میں خاموش ہے لہٰذا یہودیوں کے عقیدے کے مطابق ان کے خدا نے صرف ملت یہود کہ بقائے دوام کا اہد کر رکھا ہے انفرادی طور پر یہودیوں کے عقیدے کے مطابق ہر شخص جو ہے ہر انسان جو ہے وہ قبر میں تا قیامت پڑا رہے گا سو یہ نظریہ ہے یہودیت کا اب عیسائیت کی طرف آئیے عیسائیت نے حیات بعد موت پر زور دیا ہے لیکن ایک عالمگیر تبی عمل کی صورت میں نہیں ان کے دلیل جو اس سلسلے میں ہیں وہ یہ ہے کہ واقع سلیب کے تیسرے روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام بجزد انصری یعنی جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے لہٰذا اسی طرح باقی انسان بھی جو ہیں وہ بھی آسمان کی طرف اٹھا لیے جائیں گے سو ان کی دلیل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے سے مطالق ہے اور اسی کانٹیکس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حیات باد موت بھی یقینی ہے لیکن جہاں تک اسلام کا تعلق ہے اسلام بھی سیمیٹک مذہب میں سے سب سے آخری ہے تو جہاں تک اسلام کا تعلق ہے اس نے حیات باد موت کی تائید کی ہے آخرت پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق موت کے بعد انسان کے لیے اس دنیا میں واپسی کا کوئی مکان نہیں خدا ونتظالہ نے قرآن مجید میں فرما رکھا ہے کہ جب کافر کہتے ہیں کہ ہمیں واپس اسی زندگی میں بھیج دیجئے تو ہم نیک کام کر لیں گے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارا عشر یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ ہرگز ممکن نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے درمیان اور دنیا کے درمیان ایک بیریئر ہے جس کو برزخ کا نام دیا گیا ہے سو مرنے کے بعد اس زندگی میں انسان کے لیے واپسی کا اس دنیا میں آنے کا کوئی امکان نہیں اور انسان کے مرنے انسان مرنے کے بعد برزخ میں داخل ہوتا ہے اور برزخ ایک طرح کی تیاری ہے اگلے جہان کی کیونکہ برزخ کی سٹیٹ میں مسلمانوں کی عقیدے کے مطابق نہ تو زمان معتل ہوتا ہے اور نہ ہی شعور یعنی اس عقیدے ہمارے عقیدے کے مطابق شعور بھی معتل نہیں ہوتا برزخ میں اور زمان بھی معتل نہیں ہوتا مگر یہ تیاری ہے آئندہ دوسری جہان میں جانے کے لیے پھر یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خدا جس خدا کے ہاتھوں انسان کا خلق اول ہوا جس نے انسان کو نشت اولہ عطا کر رکھی ہے اسی طرح خلق جدید بھی ہوگا یعنی نشت ثانیہ بھی ملے گی بلکہ جسم کے ساتھ ملے گی پس حیات و موت اسلامی عقیدہ کے مطابق مخلوق ہیں کامیاب زندگی عمل حسن کی زندگی ہے اور اس کا نتیجہ فلاح یا بہتری ہے یہ ہے اسلامی عقیدہ اب ہم آ جاتے ہیں ان نظریات کی طرف جو مختلف فلاصفہ نے پیش کر رکھے ہیں خب وہ فلاصفہ مسلم تھے یا غیر مسلم ہمارے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے کہ ان پر سیر حاصل تبصرہ کیا جائے میں مختصرا مسلمانوں میں سے ایک فلسفی کا ذکر کروں گا اور وہ ہیں ابن رشد اور مغربی مفکرین میں سے تین فلسفیوں کا ذکر کیا جائے گا اس زمن میں ویلیم جیمز کانٹ اور نیچے ان کے نظریات میں زیر بیس اس لیے لا رہا ہوں چونکہ حضرت علامہ نے بھی ان کے نظریات پر تنقید کی ہے تو سب سے پہلے لے لیجئے ابن رشد کو ابن رشد کا تصور یہ ہے کہ روح اور مادے کے امتزاج سے انسان بنا ہے یعنی یہ تصور پرانے فلسفیوں کا ہے اور مذاہب کا بھی ہے کہ روح اور مادے کی سنویت پر انسان قائم ہے یہ ڈویلٹی ہے روح اور مادے کی اور اسی وجہ سے اسلامی فلسفروں نے بھی مسلم فلسفروں نے بھی بعض وقت اسی چیز کو غلط سمجھا ہے بقول اقبال قرآن مجید میں انسان کی جو تخلیق ہے اس کو ایک واحدت شمار کیا گیا ہے لیکن کیونکہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ خدا بندہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس کے دو عمل ہیں ایک ہے جس کو عالم امر تہا جاتا ہے اور دوسرا عالم خلق اور روح کا تعلق جو ہے اس کا عالم امر سے directive creativity of God اور دوسرے کا ہے عالم خلق جو کہ creative activity of God تو یہ تو عمل کے دو مختلف طریقے خدا بندہ تعالیٰ نے ان کو explain قرآن مجید میں کر رکھا ہے لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ انسان میں خدا بندہ تعالیٰ نے پہلے ایک مورت بنائی اور پھر اس میں ایک دوسری چیز ڈال دی اور یہ دوی یا یہ دو چیزوں کا امتزاج ہے روح اور مادے کا جس پر انسان قائم ہے لیکن یہ چونکہ پرانا تصور ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح جدید تصور جو ہے اس زمن میں بالخصوص اقبال نے قرآنی تعلیمات ہی بنا پر کس طرح یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن کا مدہ مختلف ہے جس طرح کہ گزشتہ زمانوں میں سمجھا گیا ہے اور بالخصوص مسلم فلسفروں نے بھی اس کو صحیح طور پر نہیں سمجھا تو اگر آپ اس سنویت کو اپنے ذن میں رکھیں تو ابن رشد کہتا ہے کہ کیونکہ انسان دو چیزوں کے امتزاج سے بنا ہے جو روح ہے اس کا ایک اپنا عالم ہے اور وہ اس عالم سے یہ جسم میں داخل کر دی گئی ہے اس کو وہ عقل کلی کہتا ہے یہ جو روح کا عالم ہے اس کو عقل کلی کہتا ہے ایک اور عقل کی سنف بھی وہ بیان کرتا ہے جس کو وہ نام دیتا ہے عقل انفرادی وہ کہتا ہے عقل انفرادی ہمارے نفس کی پیداوار ہے یعنی جو یہ انسان کو جب جسم آپ کی آٹومیٹیزم عمل کرتی ہے تو برین جس طرح سوچتا ہے میموری اور وغیرہ وغیرہ یہ عقل جو ہے اس کو عقل انفرادی کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ عقل انفرادی جو ہے وہ جسم کے ساتھ ہی فنا ہو جاتی لیکن جو عقل کلی کا انصر آپ میں آداخل ہوا ہے وہ آپ کی موت کے بعد واپس چلا جاتا ہے اور وہ زندہ رہتا ہے تو یہ ہے اس کا تصور کہ جیسے باہر کا ایلیمنٹ ایک آپ کے جسم میں ڈال دیا گیا ہے سو جب تک وہ آپ کے جسم میں رہتا ہے آپ کے جسم کو وہ استعمال کرتا ہے اور جب آپ کا جسم جو ہے وہ فنا کی منزل پہ آ جاتا ہے تو وہ آپ کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے اور وہ ایک سمندر میں جا کے واپس چلا جاتا ہے جو اس کی اریشنل سورس یہ ابن رشت کا تصور ہے اس کے خیال کے مطابق اقل کلی جسم سے الگ وجود رکھنے کے سبب ایک عالم گیر وجود کی صورت میں ہمیشہ زندہ رہے گی سو اس کے خیال کے مطابق جو حیات دوام ہے وہ اقل کلی ہی کو آپ میں سے نصیب ہوگا باقی چیز ضائع ہو جائے گی صرف اقل کلی جو ہے وہ ہی باقی رہے گی اقبال کے اعتراضات ہیں اپنے رشت کے تصور پر سب سے پہلا اعتراض تو ان کا یہ ہے کہ یہ تصور اس سنویت کی بنیاد پر قائم ہے جو روح اور مادے میں رکھی گئی حالانکہ اقبال کے نزدیک انسانی ہستی ایک وحدت وہ دوئی نہیں ہے روح اور مادے کی دوئی پر انسانی ہستی قائم نہیں وہ ایک وحدت تو ایک تو یہ نکل کے واپس چلا جائے گا اور جو اب تک زندہ رہے گا وہ آپ کی شخصیت وہ آپ کی خودی نہیں ہوگی سو اس میں شخصی جو حیات دوام کا تصور ہے وہ نہیں تیسرا اعتراض اقبال کا یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ روح ایک الگ عالم گیر روح کا ایک الگ عالم گیر وجود کا وجود ہے جو کرتے ہیں ابن رشد کے تصور اب آئیے ویلیم جیمز کے تصور کی طرف عجیب بات یہ ہے کہ ویلیم جیمز نے ابن رشد ہی کے تصور کو استعمال کیا ہے وہ صرف اقل کلی کو شعور کا نام دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایک الہذا ریلم سے آئی ہے یہ جسم میں کرزم میں سے یا منشور میں سے گزرے اور اس سے گزرنے کے بعد سات رنگوں میں منقسم ہو جائے تو وہ ایک سائنسی زبان میں دلیل دے رہا ہے مگر تصور وہی پرانا ہے یعنی بالفاظ دیگر ویلیم جیمز کے نزدیک یہ جو کہہ لیجئے کانشیسنس ہے وہ سروائیو کرے گی جسم فنا ہو جائے گا اور جب تک کانشیسنس آپ کے جسم کے ساتھ منسلک ہے وہ آپ کے دماغ کو یا برین میٹر کو وقتی طور پر استعمال کر رہی ہے جب آپ فنا ہو جائیں گے یا جسم فنا ہو جائے گا تو یہ کانشیسنس جو ہے یہ آپ سے الہدہ ہو جائے گی آپ کو خیر بات کہہ دے گی اور کانشیسنس کے طور پر ایک عالمگیر وجود کے طور پر سروائیو کرے گی سو اقبال کا اطراز ویلیم جیمز کے اس کنسپ آف لائیف آفٹر ڈیتھ پر یا ایم موٹیلیٹی پر وہی ہے جو اس کا اطراز ابن رشت کے تصور پہ اب ہم تیسرے فلسفی کی طرف آتے وہ ہے کانٹ کانٹ نے ایک اخلاقی دلیل دے رکھی ہے حیات بعد موت کی وہ کہتا ہے کہ انسان کو اس کے نیک یا بد عمال کی جزا اور سزا ملنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ موت کے بعد زندہ رہے تاکہ عقل اور انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں جو اس نے برے کام کی ہیں اس کی سزا ملنی چاہیے یا اخلاقی دلیل دوسرے الفاظ میں وہ یہ دیتا ہے کہ حیات بعد موت اس لیے لازمی ہے کہ آخر انصاف کے تقاضے کب پورے ہوں گے جو اس نے برے کام کی اس کی سزا اسے کب ملے گی یا اس کہ انسان کی تمام آرزویں جو ہیں وہ اس مختصر حیات جو اس دنیاوی حیات جو ہے ہماری اس میں پوری نہیں ہوتی لہذا ان کے پورے ہونے کے لیے بھی حیات بعد موت وہ ضروری ہے پھر اسی زمن میں کانٹ آگے کہتا ہے کہ اسی طرح اخلاقی نکتہ نگاہ سے خدا وجود کو تسلیم کر لینا بھی ضروری ہے اخلاقی بنیاد پر جزار ساتھ دینے والا تو کوئی ہوگا لہذا وہ خدا ہے تو یہ کانٹ کا تصور اس نے اخلاقی شکل اختیار کر رکھی ہے حضرت علامہ کانٹ کے اس اخلاقی کانٹ کی دلیل کا جو اخلاقی پہلو ہے حیات تعلق ہے اخلاق کہتے ہیں کہ اچھے کام کریں تو اس کو ہیپینس آپ کو ملے گی جس کو بلیسڈنس بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور برے کام کریں تو تکلیف اٹھانا یا سورو تو یہ اس کا تعلق جو اخلاق کا سعادت کے ایک دوسرے کے ساتھ وابستگی کا عمل یعنی نیک عمال کی جزا آپ کو جو ملنی ہے اس کے لیے عبدیت کیوں ضروری ہے آپ کے چھوٹی سپین آف لائف میں اگر آپ کوئی آپ سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں تو اس کا آپ کو عبدیت تک عذاب کیوں تو یہ جو کانٹ میں کتاہی ہے کانٹ کے دلیل میں اس پر اقبال اشارہ کر رہے ہیں اس کی طرف اقبال کیوں ضروری ٹھہری کیونکہ یہ ضروری تو نہیں کہ اگر اس زندگی میں ہماری ساری عرضویں پوری نہیں ہو سکیں تو لہٰذا ہمیں حیات باد موت ملنی چاہیے تاکہ ان عرضووں کو پورا کیا جا سکے یہ کس طرح ضروری ٹھہر گیا اس میں مطلب منطقی دلیل اس میں کیا ضروری نہیں کہ ساری جو عرضویں وہ پوری ہو جائیں تو لہٰذا یہ اقبال کے اترازات ہیں کانٹ پڑھ اب ہم آتے ہیں نچے کے تصور پر حیات باد موت کے مطلق اس کا تصور ہے تقرار دوام جس کو کہتے ہیں ایٹرنل ریزرکشن میں نے پچھلے لیکچر میں بھی واضح کرنے کی ایک اینرجی ہے جس کی مختلف شکلیں جس کے مختلف تغیرات جو ہیں وہ کائنات اختیار کرتی اور یہ اینرجی کی جو مقدار ہے وہ محدود اور قدرت اس کو یا نیچر جو ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتی ضائع ہوئی نہیں سکتی نہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے نہ اس کا زیان ہو سکتا ہے لہٰذا یہ محدود مقدار میں اینرجی ہے جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے کائنات کی صورت میں یہ اجسام فلکی ہیں یا انسانات ہیں وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب اسی اینرجی کی مختلف ظواہر ہیں مختلف شکلیں ہیں اور یہ مختلف شکلیں نئی نئی ترتیب سے آتی ہیں مگر ریپیٹ کر رہی ہیں جو اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ پہلے ہو چکا ہے کئی بار ہو چکا ہے اور جو کچھ اب ہو رہا ہے وہ بعد میں ہوتا چلا جائے گا لہٰذا اس کا تصور جو حیات بعد موت کا ہے وہ بھی تقرار کا ہے یعنی تقرار دوام کا ہے اٹرنل ریزرکشن جو ہے وہ اسی زمن میں ہوتی ہے کہ ایک دفعہ اگر اس کا سوپر مین یا مافاقل انسان پیدا ہوا ہے تو پہلے بھی کئی بار پیدا ہو چکا ہے پھر اس کے بعد آئندہ بھی کئی بار پیدا ہوتا چلا جائے گا لہذا اس میں کوئی نیا عمل اس کا امکان نہیں کہہ لیجئے قسمت ہے کہ آپ اس میں انسان کو مبتلا کر رہے ہیں ایک ایسے پیئے میں آپ انسان کو مبتلا کر رہے ہیں جس میں کسی نئی چیز کے پیدا ہو سکنے کا امکان نہیں اور اس کا کوئی بھی تخلیقی پہلو نہیں نکل تو یہ تو تصورات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ہوں گا تاکہ سوال جواب بھی آپ کر سکیں اب سب سے پہلے تو حضرت اللہ کا وہ شعر ذہن میں لائیں جس میں فرماتے ہیں ہو اگر خود نگر خود گر خود گیر خودی یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے تو ان کے نزدیک پہلے تو یہ تصور کیجئے کہ اقبال سے بنی ہوئی ہے جن کے آگے تقسیم ممکن نہیں اور یہ اجزاج یہ عدم سے وجود میں لائے گئے ہیں سو عدم سے وجود میں آپ پچھلی بحثوں میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ مادے کا جہر تلاش کرنا چاہیں تو وہ غائب ہو جاتا ہے یعنی الیکٹرون اور پلوٹرون جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو اس کے متعلق سائنسی زبان میں وہ صرف ایریا ہے سپیس میں وہ بجائے خود اینرجی بھی ہم اسے نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ غائب ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو اصل ہے جوہر جوہر وہ ہمیں معلوم نہیں کیونکہ جب ہم اس کی تحت تک پہنچتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتا ہے تو حضرت علامہ کہتے ہیں کہ یہ ذرات ہیں جس کی میں ایک بستی ہوں انسان ایک بستی ہے یہ ذرات کے اندر ہی شعور موجود ہے اور یہ ہمارا جو جسم ہے یہ ان ذرات کی ایک بستی ہے جن کو آپ کم تر خودیاں کا نام دیتے ہیں کہ یہ کم تر خودیوں کی ایک بستی ہے جو میرا جسم ہے اسی میں سے بلند تر خودی میری شخصیت کی شکل اختیار کر جاتی ہے سو لہٰذا سول اور بڈی کی جو پرانی ترتیب تھی وہ اقبال کے ہاں آپ کو نہیں ملے گی چونکہ اقبال کا تصور ہے وہ مردن فرماتے ہیں پہلے ان کے نظریہ کی طرح آنے سے پیشتر دو چار جو نقاط ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھئے پہلے تو اقبال حیات بعد موت اور بقائے دوام کی اسطلاحوں میں فرق جو ہے وہ بیان کرنے کی خوشش کرتے ہیں ان کے نزدیک اگر ہم اس زندگی میں خودی کو مستحقم رکھیں تو شخصی حیات بعد موت این ممکن لیکن جو بقائے دوام ہیں کیونکہ وہ اللہ کی خصوصیت ہے لہذا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انام اور یہ انام اللہ تعالیٰ کن کو دیتا ہے بقائے دوام کا وہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیں یا جو اللہ تعالیٰ کے مومد و معاون کا رتبہ جن کو ملے انہیں اللہ حیات جن کو بقائے دوام یا حیات دوام دیتا ہے مثلا شہداء ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ حیات دوام دیتا ہے اسی طرح وہ جو اللہ تعالیٰ کے مومد و معاون کا مرتبہ پاتے ہیں سو یہاں ایک اور نکتہ جو آپ کی سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اقبال کے نزدیک حیات بعد موت کے مطالق یقین کچھ حد تک تو آپ عقلی دلائل یا فلسفیانہ دلائل سے دے سکتے ہیں لیکن اس کے مطالق جو ایمان یا بصیرت ہے وہ ایسے ہی ذرائع سے حاصل ہوتا ہے جو فلسفے اور عقل کی دسترس سے باہر اب میں نے آپ سے عرص کیا تھا کہ اقبال کے ہاں انسان انسانی ہستی ایک وعدت وہ اپنے نکتہ نگاہ سے کہتے ہیں کہ انسان کا جو جسم ہے یہ کم تر خودیوں یا جوہر کی اس بستی ہے اس بستی سے اس کا تعلق ہے جو شعور ابتداہی سے شعور کی موجودگی کے سبب انہوں نے آپس میں ایک ایسا تعلق اسوسییشن پیدا کر رکھی ہے اور ان کا انٹریکشن ان کا عمل اس قسم کا ہے کہ انہوں نے میری شخصیت میں یکجہتی کی ایک صورت پیدا کی ہے کوڈینیشن کی اور اسی ہی سے ایک برطر خودی یعنی شخصیت جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ میری شخصیت ہے یعنی میری انا ہے یہ اسی وقت عمل مجھ میں شروع ہو گیا جبکہ میری کمتر خودیوں کی تشکیل سے جسم تشکیل ہوا اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ جو 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 کہ برطر خودی ہے اس میں سے امرج کی تو وہ سمجھتے ہیں کہ حیات بعد موت کے بعد بھی یہ جو خودی کا تسلسل ہے یہ قائم رہ سکتا ہے شعور کا تسلسل یہ قائم رہ سکتا ہے کیونکہ انسان کی ہستی روح اور مادے کی سنویت پر قائم نہیں ملکہ ایک وحدت ہے انسان اگر اپنا یہاں بھی اقبال کا نکتہ بڑا اہم ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ خیال ہو کہ میرا جو ذاتی تشسخ ہے وہ میں کھو دوں گا برنے کے بعد اور جو کچھ باقی رہے گا وہ یا تو مادہ ہوگا یا روح ہوگی تو یا توانائی ہوگی تو یہ انسان کے لئے کوئی تسلی بخش قسم کی بقا نہیں کیونکہ اس میں شخصیت کا انصر وہ غائب ہے سو اقبال فرماتے ہیں شعور ذات کا تسلسل موت کے بعد بھی قائم رہ سکتا ہے بشرتے کہ ہم اس زندگی میں اپنی جو خودی ہے اس کو مستحکم کرنے کی کوشش کریں سو وہ فرماتے ہیں کہ خودی کا اس بات اپنے اندر آپ کو پا لینے کی اہلیت اپنی صلاحیتوں سے باغبر ہونے کی اہلیت اس کی پرورش خودی کی پرورش خودی کی تربیت اور خودی کا استحکام اس سے غیر فانی بنایا جا سکتا ہے خودی اپنی پخدگی سے حیات جاویدان حاصل کر سکتی ہے یعنی اپنی بے مثل انفرادیت کو اس طرح قائم و برقرار رکھے کہ موت کا دھچکہ بھی اس کا شرازہ نہ بکھیر سکے سو اقبال کے نزدیک خودی کا جور ہے یکتائی وہ کسی دوسری خودی میں مدغم نہیں ہو سکتی نہ اس کا ظہور کسی دوسری خودی کی طور پر ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کم تر خودی میں منتقل ہو سکتی ہے سو اگر ہم خودی کی تربیت نہیں کر پاتے تو پھر اس کا مستقبل مخدوش اور ڈر ہے کہ وہ فنا بھی ہو جائے سو اقبال کے نزدیک جو جو بیماری ہے جس کو سکتسوفینیا کہتے ہیں سپلٹ پرسنیلٹی یا تعدد شخصیات یہ تعدیم خودی ہی کا ایک مذر یعنی جنون جو ہے کیفیت تیوانے پن کی وہ بھی اقبال کے نزدیک تعدیم خودی کا ایک مذر ہے یعنی اس میں خودی کی بریک اپ ہو جاتی ہے اس میں وہ مادوم ہو جاتی ہے سو خودی کو ہر لحظہ فنا کی قوتوں کا خوف زمان متسلسل میں جب خودی مبتلا ہو جاتی ہے یہ اقبال کا تصور بڑا دلچسپ ہے تو اگر انسان یعنی اس نظام زمانی میں محدود ہو جائے سیریل ٹائم میں تو پھر اس کی خودی متاثر ہوتی اور فناوی ہونے کا خوف لیکن جہاں تک زمان خالص کا تعلق ہے وہ خودی کی باطنی کیفیت ہے اور اگر خودی زمان خالص کا خودی کو احساس اس زندگی میں ہوتا رہے اپنے اس تحکام کے سلسلے میں تو پھر اس کو حیات جاویدان کا سراغ مل سکتا ہے سو خودی کا آغاز تو زمان متسلسل میں ہوتا ہے لیکن اس کی بقا کا تعلق زمان خالص کے ساتھ ہے یعنی پیدا تو ہم سریل ٹائم میں ہی ہوتے ہیں لیکن حیات بعد موت کا امکان سریل ٹائم میں نہیں ہے اس میں ٹائم کا نظام جو ہے ٹائم کا جو سنس ہے وہ بدل جائے کے باوجود اپنی انفرادیت اور یقتائیت میں ایسی شدت پیدا کرے کہ نہ تو قیامت کا ہنگامہ اس کے سکون میں خلل انداز ہو سکے اور نہ ہی روایت الہی یعنی خدا کو دیکھنے کا جو وعدہ ہے قیامت پر نہ ہی روایت الہی کا نظارہ اس کے ہوش وحواس چین سکے اب خلوت میں نے تنہائی یعنی خودی کی اپنی ذات کی تنہائیوں میں میں اس قدر مستغرک رہا خودی کی خلوتوں میں گم رہا میں خدا کے سامنے گویا نہ تھا میں نہ دیکھا آنکھ اٹھا کر جلوہ دوست قیامت میں تماشا بن گیا میں یعنی قیامت میں جب خدا نے اپنا ظہور کیا تو میں خدا کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا میں اپنی ذات میں اس طرح مستغرک تھا جو بھی وہاں موجود تھے وہ سب میری طرف دیکھنے لگ گئے تو یہ ایک انداز ہے بیان کرنے کا خودی کی اگر یقتائیت اور خودی کی انفرادیت کو اگر آپ شدید طور پر اختیار کر لیں تو بقا اس کا امکان ہے سو یہاں ایک اور مرہ بھی آ جاتا ہے کہ علامہ شخصی حیات بعد موت کو انسان کا حق نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی تحصیل کے لیے ایک خاص قسم کے عمل کی ضرورت ہے اگر وہ عمل نہیں اگر وہ پہم جد جہد نہیں تو اس کا این حیات بعد موت کا محض امیدوار ہے اگر وہ اس کے مستق ہوا تو اس کو یہ انعام ملے گا اگر وہ مستق نہ ہوا تو موت ہی اس کے لیے عبدی نیند ہوگی یہ جو مشروط حیات بعد موت کا تصور ہے یہ دیگر فلسفیوں میں بھی ملتا ہے جوائس اور اس قسم کے اور فلسفی ہیں جو کہتے ہیں کالیفائیڈ کر دیتے ہیں کہ حیات بعد موت ہر ایک کو نہیں ملے گی وہ خصوصی طور پر اس کو یہ انعام یا اس کو یہ قدر ملے گی جو اس کی اہلیت رکھتا ہوگا یا جو اس کا اہلیت یا کہہ لیجئے اس کا جس میں اس کی capability ہوگی دوسرے لفظوں میں حیات بعد موت یہ انسانی کوشش ایک مسلسل ارتقائی اور حیاتی عمل ہے اس لیے دوزخ اور بہشت جو ہیں وہ اس سفر میں حوال ہیں وہ مقامات نہیں اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ دوزخ جو ہے وہ کوئی ایسا گڑا نہیں جہاں پر عبدیت تک ہی آپ کو عذاب دیا جائے گا اور نہ بہشت کوئی ایسی ایک کیونکہ انسانی خود ہی حیات بعد موت کے بعد وہ ایک منزل سے دوسری منزل پر آگے ہی آگے بڑھتی چلے جائے گی اور اگر اس میں جزا اور سزا کا مسئلہ ہے تو وہ محض ایک کریکٹیو ایکسپیرینس ہوگا یہ سٹیٹس ہیں یہ سٹیشن نہیں اب آپ آ جاتے ہیں اسی بحث میں اکبال ذکر کرتے ہیں ان پہلوں کا جو سمجھتے ہیں کہ انسانی عقل اور فلسفیس کی دسترس سے باہر ہیں فرماتے ہیں کہ موت کے ہاتھوں جسم کی بربادی بظاہر انفرادی شخصیت یا خودی کی بھی بربادی ہے لیکن شخصی بقائے دوام کا وہ حیاتی عمل کیا ہے جو اس حالت میں بھی وقو پذیر ہوگا اس کی مہیت کیا ہے اس کے مطالق آپ فرماتے ہیں یہ ہمیں علم نہیں کہ کیا زائع ہوگا اور کیا بچ رہے گا پھر فرماتے ہیں کہ خودی کی یکتائی کی شناخت کے لیے جسم کی ضرورت ہے لیکن حیات بعد موت کے بعد یہ جسم کی صورت کیا ہوگی اس کے مطالق بھی یہ راز ہے اس کے مطالق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے حضرت اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جسم یا پیکر کی نویت کے مطالق مختلف فلاصفہ نے نظریات پیش کر رکھے ہیں انہوں نے شاولی اللہ کا ذکر کیا ہے کہ جس بعد موت کے لیے شاولی اللہ نصمہ کی اسطلعہ استعمال کرتے ہیں اور نصمہ سے مراد ہے نہایت لطیف جسم یا جسم برائے نام پھر ہندو تمدن میں بھی وہ فرماتے ہیں کہ اس اسطلعہ کے لیے اس جسم کے لیے ایک لفظ ہے جس کو شریر یا شریر کہا جاتا ہے تو اب آپ اقبال یہاں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جدید سائنس کی روح سے یہ بھی این ممکن ہے کہ آپ کے اسی جسم کو دوبارہ آپ کو کارپوریل ریزرکشن بھی آفٹر ڈیتھ نصیب ہو یعنی انسان اسی جسم کے ساتھ جی اٹھے جو اسے حیات دنیا وی میں ملا تھا یہ بھی سائنس ی پاسی بلیٹی ہے کیونکہ سائنس کے مطابق جن ایٹم کے ساتھ بنا ہوا ہے ہمارا جسم اس کے ساتھ ٹیون اور ٹائم کا تعلق ہے یعنی جو اس کی فارمیشن ہے اور جس وقت وہ فارمیشن اس کی ہوئی تو ٹیون اور ٹائم اگر دوبارہ اسی طرح ریکریئٹ کر دیے جائیں تو کارپوریل یا جسم کے دوبارہ ساخت بھی وہ بھی سائنس زبان میں ممکن خیر لیکن اس حیاتی یہ جو حیاتی عمل ہے کس طرح اس کی مہیت کیا ہوگی اس کے مطالق اقبال فرماتے ہیں کہ وہ ہماری عقل اور فلسفے کی دسترس سے باہر ہے اس کے مطالق ہم کچھ وصوق سے نہیں کہہ سکتے پھر مادی دنیا میں جس میں ہم پیدا ہوئے ہیں اس میں ہماری زندگی کا حیاتی عمل جو ہے وہ کیسے روح نما ہوتا ہے ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ موت کے بعد جو حیاتی عمل ہوگا وہ کس نویت کا ہوگا سو یہ بحث میں اب اس بحث کو اس مقام پہ ختم کرتا ہوں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال اکھتے ہیں تو بڑی خوش سے کیجئے جو علامہ صاحب کا خیال ہے کہ جنت اور دوسخ احوال ہیں مقامات نہیں یہ جزا اور سزا کا سلسلہ ہے کیا یہ بھی احوال ہی کی صورت میں ہے یا ان مقامات دوسخ کا جو تصور ہے وہ ایک کریکٹیو ایک سپیرینس ہے اور وہ بھی ایک احوال کی صورت میں ہوگا اصل میں مقصد یہ ہے کہ اس کی ماہیت کیا ہوگی یہ ایک مسئلہ ایسا ہے جو کہ فلسفہ اور عقل کی دسترس سے ممکن باہر ہو کہ ماہیت اس کی کیا ہوگی کیونکہ قرآن مجید میں جو اس کی تفصیل دی گئی ہے وہ اسی طریق دی گئی ہے تاکہ آپ کے فہم میں آ سکے تاکہ اس میں زبان جو استعمال ہوئی ہوئی ہے وہ اسی طرح کی ہے جو آپ کے فہم میں آ سکے مگر حقیقت میں اس کی ماہیت کیا ہوگی یہ اس کے متعلق ہم عقلی طور پر یا فلسفیان دلائل سے اس کو بیان نہیں کر سکتے قرآن مجید کے مطابق بار بار یہ آیا ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی سزا پانے کے بعد جنت میں جائے گا تو اس بارے میں تو اللہ میں اقبال سے بلکل ٹکراو ہوتا ہے یہ کیسے آپ مزاعت کرے میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ سارا جو یہ ساری جو بحث ہے اس کو اسی صورت میں سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ قرآن مجید میں جو اس سلسلے میں آیات ہیں جن کا تعلق آیات بعد موت اور جزا اور سزا کے ساتھ ہیں ان کو ایک جگہ کر کے ان کو سمجھ نہیں کی کوشش کریں اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم فہم اور ادراق کی کس منزل میں ہیں اور اس کو کہاں سے اس کا جائزہ لے رہے ہیں تو یہ چیز ہو سکتی ہے کہ ایک چیز جو ہمیں ہماری فہم اور ادراق کے مطابق ایک سزا بھی دی جائے گی اور سزا کے بعد جس وقت جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ سزا پوری کرنے کے بعد آپ کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو اسی میں یہ تصور آ جاتا ہے کہ جو ایکسپیرینس آف ہیل ہے وہ کریکٹیو ایکسپیرینس تو وہ پرمننٹ ایبورڈ نہیں ہے اور اقبال اس پہ یہ بھی اضافہ کرتے ہیں کہ چونکہ تحریک جو ہے ہر وقت متغیر متحرک رہنا یہ اقبال کے تصور کا ایک بنیادی نکتہ ہے جس کے مہور کے اردگرد اس کا سارا فلسفہ گھومتا ہے اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ سکون کا تصور لے آتے ہیں بہشت میں بھی تو وہ ایک سکونی تصور ہو جاتا ہے اور وہ متصادم ہے اس بنیادی تصور قرآن کے جس میں ہر لمحے پہ تحریک ہے اور ہر لمحے پہ مویومنٹ ہے لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ بہشت بھی ایک ایسا مقام نہیں جو کہ مسلسل تاتیل ہوگی بلکہ اس سے بھی آگے مراحل ہیں جس سے آپ جا سکتے ہیں بشرت کے آپ میں وہ اہلیت ہو آگے ہی آگے بڑھنے کے بھر آپ نے فرمایا کہ حضرت علامہ اقبال کی نزدیک حیات کے بعد بھی خودی کا ارتقاء جاری رہے گا سر زندگی میں جب شیطانی انصر یا شرقی قوتیں کام کر رہی ہیں تو اس وقت تو ہمیں خودی کے ارتقاء کی صورت نظر آتی ہے جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ شیطان خودی کا مظر ہے لیکن موت کے بعد جب کہ شیطانی انصر یا شیطان کو ایک طرف کر دیا جائے گا تو اس وقت خودی کے ارتقاء کی صورت کیا ہوگی اس پہ آپ نے اٹھا ہے کہ اصل میں جو خودی کی ارتقاء ہے وہ امتحان وعی آزمائش تو خیر و شر کے ساتھ مقابلہ یعنی خیر و شر میں امتحاز اور انتخاب کرنے پر منصر ہے اور حیات بعد موت کے بعد ارتقاء کی جو صورت ہے وہ کیا ہوگی اس اس کا جواب حضرت علامہ کے ہاں عقلی طور پر یا فلسفیانہ انداز میں کوئی پیش نہیں کیا گیا ہو سکتا ہے یہ بھی ایک راز ہو کہ اس کے بعد کی جو ارتقائی منازل ہیں اس کی ماہیت کیا ہوگی اس کے متعلق کم از کم میرے ادراک میں تو یہ بات نہیں آتی میں بھی آپ کی طرح یہ سمجھتا ہوں جب اس قسم کی کوئی آزمائش نہیں ہوگی تو پھر وہ ارتقائی منازل جو ہیں وہ کس ریطہ ہوں گی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے متعلق عقلی طور پر کوئی دلیل دے سکنا ممکن نہیں لیکن علامہ صاحب کا ایک شعر ہے کہ غافل موت کو سمجھے ہیں اختتام زندگی ہے یہ شام یعنی حیات بعد موت ممکن ہے اس میں انہوں نے اس اسطلاع کے جو ان دونوں اسطلاعوں میں جو فرق ہے اس کو یہاں واضح کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی کیونکہ اشار میں اس طرح کی ضرورت نہیں تھی یہ تو جس وقت آپ ان کی نصری تحریروں میں دیکھتے ہیں جہاں فلسفیانہ دلائل آ رہے ہیں وہاں اس قسم کا امتیاز جو ہے وہ آپ کی نگاہ میں آتا ہے اور اس امتیاز کی وجہ بھی میں نے آپ کو بیان کر دی ہے کہ ایک تو اللہ تعالی کا بنیادی طور پر تو ساری چیزیں ہی اللہ تعالی کا انعام یہ زندگی بھی یہ حیات دنیا بھی یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ایک انعام ہے اسی طرح حیات بعد موت بھی اللہ تعالی کی طرف سے ایک انعام ہے اور بقائے دوام بھی اللہ تعالی کی طرف سے انعام ہے لیکن فرق اس میں صرف یہ ہے کہ اقبال کے نزدیک اگر خودی مستحقم ہے اور ہم اس کو اتنا مستحقم کرنے کے اہل ہیں کہ موت کا دھجکہ بھی برداشت کر سکے تو اس زمن میں حیات بعد موت اس کا امکان ہے لیکن جہاں تک حیات دوام کا تعلق ہے ایٹرنل لائف کو خدا کا انعام اس لئے کہتے ہیں چونکہ وہ ایک اضافی چیز ہے ایک تو حیات بعد موت مل گئی مگر اس کا ایٹرنل ہونا تو اللہ تعالی کے اختیار میں ہے اور وہ آپ کو انعام دے کن کو وہ فاری طور پر انعام دیتا ہے ان میں شہداء کا ذکر آتا ہے اور وہ لوگ جو اللہ تعالی کے معد یا معامل ہوتے ہیں ان میں ان میں انبیاء ہیں ان میں اولیاء ہیں ان میں اور بہت ساری شخصیتیں ہیں جن کے ساری زندگی میں جو آمال تھے وہ اسی قسم کے تھے کہ اللہ تعالی کی جو قوز ہیں ان کو آگے بڑھانا تو اللہ تعالی ان کو تو میں اس زمین میں ایک اور بھی آپ کے سامنے حضرت اللہ کا اقتباس پیش کر دوں یہ خط میں سے ایک اقتباس ہے جس جو اپنی جگہ پہ کافی مدلل ہے مگر بڑی خوبی سے ان کا نکتہ نگاہ اس مسئلے پر پیش کرتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک حیات بعد موت انسانی کوشش اور فضل الہی پر منصر ہے بچوں کے لیے بہست زیادہ آسان ہے کیونکہ بہست کا مفہوم ہے ایک نئے ٹائم سسٹم کے ساتھ ایجسٹ کرنے کا بچوں کے لیے یہ زیادہ آسان ہے کیونکہ ہمارا ٹائم سسٹم ان کی فطرت میں پورے طور پر راسخ نہیں ہوتا ایگو کا گہرہ تعلق ٹائم سسٹم سے ہے مرنے والوں سے اس زندگی میں اتحاد ممکن ہے بیعین ہی اسی طرح جس طرح ہم آپس میں ملتے چلتے ہیں مگر یہ اتحاد زیادہ تر کملہ یا کامل انسانوں سے ہوتا ہے کیونکہ ایگو کی زندگی بعد از موت یقینی ہے اس کے علاوہ وہ گزشتہ تجربات کا اعادہ کر سکتے ہیں یعنی کملہ یا جو کامل انسان ہوتے ہیں عوام سے یہ امر محال ہے خواہ وہ بعد از مرگ زندہ بھی ہوں بوسط ثانیا بائیولوجیکل فینامینا اس میں انسانی کوشش کو بھی ایک حد تک دخل ہے عبدی موت اور زندگی خاص قسم کے عمال سے متعین ہوتی ہے میرے نزدیک اگر کوئی شخص عبدی موت کا خواہش مند ہے تو وہ اسے حاصل کر سکتا ہے دوزخ اور جنت بھی زندگی کے فینامینا ہیں اور ان کے کیریکٹر کی تیین اسی مرلے پر منصر ہے جو زندہ شیعہ نے حاصل کیا ہو اس زندہ شیعہ کے لیے دوزخ اور جنت ہے یہاں تک کے پودوں اور حیوانوں کے لیے بھی مگر اس دوزخ اور جنت کے کیریکٹر کی تیین انیمل لائف اور پلانٹ لائف کے اسٹیج پر منصر ہے یہی حال بچوں کی زندگی کا ہے زندگی کے مدارج بے شمار ہیں اس زمن میں بہت سے امور عقل انسانی سے باہر ہیں ان کے متعلق بصیرت اور ایمان اور ذرائع سے پیدا ہوتا ہے ان ذرائع کا تعلق فلسفے سے نہیں